محل البلاء جئتو الیک دلیلا اناجی من لی غیرک ربی یسمع منی شکوائی من یستجیب الدعاء اللہ اللہ ذی قد دعانا الیہی من لی غیرک ربی معقود فی رجا السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ میدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے و خیر خیریت سے ہوں گے اگر آپ کے ساتھ وکٹر سپنج کے ریسپی شئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہمیں 2 ٹی سپون لیول بیکنگ پاوڈر چاہیے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر اس کے بعد ہمیں 4 ایکس چاہیے آپ یہاں پہ 3 ایکس بھی لے سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون ہمیں کوکو پاوڈر چاہیے 1 فورت کپ ہمیں آئل چاہیے 1 کپ ہمیں پاوڈر شکر چاہیے اور 1 کپ ہمیں فلور چاہیے سب سے پہلے ہمیں سارے ڈرائنگ گیٹنز کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے فلور ڈال لیا ہے اس کے بعد میں کوکو پاوڈر ایٹ کر دوں گے ساتھ ہی بیکنگ پاوڈر ایٹ کر لوں گے اور اس کو اچھی طرح ہم چھان لیں گے 2 سے 3 دہوہ چھانیں گے تاکہ سارے چیزیں اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں جو ہمیں مکس کر لیں گے درائنگ گریڈنز کو جو ہم نے مکس کر لیں گے اور اس میں جو ہم نے پلین شکر جو ہے ابھی ایٹ نہیں کی اس کو جو ہم سائیٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد میں ایک کو توکی ہم نے باول میں ڈال لیں گے یہاں میں ایک لے رہی ہوں لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہہ کہ آپ 3 ایک بھی لے سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ جسے آپ کا سپنج ہو زیادہ سوٹ بنتے گرہ ایک پر آپ کو ایک سپنج ہو جائیں گے نورمل سپیڈ سے ہائی سپیڈ کی طرف جائیں گے سٹارٹ ہم نے ہائی سپیڈ سے نہیں کرنا اب ایک کو میں 15 منٹس کے لئے بیٹ کروں گی جب تک کہ اس کی اچھی سی فوم نہ بن جائے اس کے بعد ہم اس میں بنیلا ایسنس ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں لیکن اگر ایڈ کرتے تو اس کی سمیل بہت اچھی آتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی فوم کتنی اچھی بن گئی ہے اب اس کو سوی بیٹ کرتے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی سٹیبل ہو گئی ہے مدد تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے اب اس میں ہم پاوڈر شکر ایڈ کریں گے اور آپ نے ساری ایک ساتھ نہیں ایڈ کرنی تھوڑی تھوڑی ڈسٹ کرتے ہیں اس کو ایڈ کریں گے کیونکہ ہم ساری ایک ساتھ ایڈ کریں گے تو فوم خراب ہو جائے گی میں بلکل لو سپیڈ کر دیا ہے بیٹے کی جسٹ اس کو مکس کرنے کے لیے ساتھ ساتھ میں میں آئل بھی ایڈ کرتی جانیوں ون فورت کب ہم نے آئل لیا ہے اور اس کو بھی میں سپون کی ہیڈ سے تھوڑا تھوڑا آئل کو ایڈ کر رہی ہوں بیٹے کو ہم نے تب تک یوز کرنا ہے جب تک یہ ساری چیزیں چی طرح مکس نہیں ہو جاتی ہیں اور بلکل لو سپیڈ پر یوز کریں گے یہاں پہ ہم نے آئل اور شکر کو مکس کر لیا ہے اور اس کا ٹیکسچر جوہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اس ٹیج میں ہم نے بیٹے کو چھوڑ دینا ہے اور صرف ویسک ہی ہیلپ سے ہم نے جو اپنے ڈرائنگ ڈیڈنٹس کو پہلے مکس کر کے سائٹ پر رکھا ہوا تھا ان کو بھی اس میں فولڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ بڑے سائز کا ویسک بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں نے بیٹے کے ساتھ جو ویسک ہوتا ہے وہی یوز کر لیا ہے اور اس کو لائٹ لائٹ ہینڈ سے اچھے سے اس میں فولڈ کریں گے اور ہمارے کیک کا جو سپنج ہے وہ اچھے سے نہیں بنے گا میں سارا پاوڈر اس میں مکس کرتی ہوں اور ساتھ میں میں نے ٹھو ٹھئی ٹیبل سپون اس میں ملک بھی آئٹ کیا تھا کیونکہ یہ تھک ہو گیا تھا اور بس یہاں پہ میں نے سارا پاوڈر اس میں آئٹ کر دیا اس کو مکس کریں گے اور اینڈ میں سپیچولا کی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی اس میں لمس پوکیرہ نہ رجھیں اب آپ کو جس شیپ کا کیک بیک کرنا ہے اور اب اس نے길ہ پر کیک رین لوگ کے راؤنڈ سے بینے جو تمام کریں بعد ہم سارا پاوڈر کریں اور اس میں بٹر پیپر لگائے کھprend لیں یہ سارا پہچوس کو پورٹ کریں ہم سارای ٹھیک اپ植ی ان کی سارج ہے اس کا بیٹر میں مکس کردائی سے ایک ٹھیک ہے اسے اپنا ٹھیک ہے اسے نیتے دور ایک شیح ہے کیونکہ ابھی اس نے بیک بھی ہونا ہے پریہیت اوان اور پین فر 15-20 منٹ اور میرے کی کچھ میں بیک کرتی میں نے اس کو پریہیت ہونے کے لیے پہلے سی رکھ دیئے اور نیچے جو نمک بچھا دیئے اور یہاں پر میں نے کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیئے اور اس کو تقریباً 30-25 منٹس لگیں گے بیک ہونے کے لیے لیے لے فلیم پہ بیک کیک فر 25-30 منٹس لو فلیم اچھا جی تو آفٹر 25 منٹس میں نے کیک کو چیک کیا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بلکل جو ہے وہ دن ہو گیا تو اس کو میں نکال لوں گے اور دوسرا جو ہے وہ بھی اس کو 5-10 منٹس ہے اور یہ دیکھیں جو ہے اس کو جو ہے میں نے دو منٹ کے لیے رہستی ہے تو اس نے جو ہے وہ سائیڈز جو ہے دیکھیں آپ لیو کر دی ہیں خود ہی تو اب جو ہے اس کو میں جلدی سے ڈی مول کر لوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی قویق ڈی مولڈ ہویا ہے اس پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا سیو ہے وہ نیچے وہ بٹر پیپر ہے اور جو اوپر ہے سائیڈز پر میں نے صرف آئی لگایا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ بنے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور بہت ہی مزے کا سپنج بنے یہ تھوڑا سا چھنڈا ہوتے پھر جو ہے اس کی لیئرز جو ہے وہ بھی کٹ کر دکھاؤں گی اس کا جو ہے میں آپ کو بٹر پیپر بھی تا کے دکھا دیتی ہوں یہ نیچے سے بھی یہ دیکھیا فل جو ہے وہ اچھے سے کوکوہ ہوگا ہے یہ دیکھیں دوسرے کےک جو ہے یہ بھی میرا ماشا اللہ سے ریڈ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم جلدی سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے چھوڑ دیا اس کو بھی ہم جلدی سے جلدی سے ڈی مولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کےکے کے مکسچر سے جو ہے میں نے ون پاؤنڈ کے دو کےک بنا لیا ہے اور آپ دیکھ ستیں کہ ایک سپنج کتنا اچھا کتنا زیادہ سوفک بنیا ہے بلکل بھی کوئی ڈیفیکل ریسپی نہیں ہے بلکل ایزی سی ہے بس آپ نے کوشش کرنی کہ آپ کے ایک جو ہیں اچھے سے بیٹ ہوئے میں ہو کےکی لیئرز میں نے کٹ کر لی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اندر سے بھی کتنا سوفٹ ہے اور کہیں سے بھی جو ہے یہ انکھوٹ نہیں ہے تو آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ سے پھر نیکس وڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے